آپ نے کہا کہ لوگ بہت محبت کر رہے ہیں محبت کرنے والوں میں مردوں خواتین دونوں شامل ہوتے ہیں آپ اتنا شرماتے کیوں ہیں خواتین کے ساتھ آپ کی تصاویر نہیں آتی ان کی طرف سے کوئی دباؤ آتا ہے آپ تھوڑا دور دور کیوں رہتے ہیں دیکھیں جی شرمانے کی بات تو نہیں ہے بس کچھ چیزیں پرسنلز ہوتی ہے ہر ایک پلئیر کی آر ایک چیزیں ہوتی ہے پرسنل خواتینوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہماری بہنیں یا ہماری مائیں جب آتی ہے ساتھ تو میں اس کا پکچر کچھو ہوں کیونکہ اس کن کا سٹینڈرڈ بہت اوپر ہے میرے سے تو اس لئے میں اس چیز کو کبھی یہ ہماری بہنیں یا ہماری جتنی مائیں یہ نہ سوچے کہ میں پکچر نہیں کچھواتا تو وہ مستخفہ نہ ہو جائے مگر اس چیز کے میں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اوقات اتنی نہیں ہے اپنے آپ کو دور سے کر سکتا ہوں مگر کچھ چیزیں پرسنلی سے ہوتے ہیں جس پر دور رکھا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ایک سٹیپ ہے جو تھوڑا ساپنے آپ کو سیف کر سکتا ہوں اچھا خان صاحب یہ بتائے گا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ٹریکٹ کی اور آپ نے کہا ہے مقبولیت کی بھی بات ہے ایک رضوان یہ در ٹی ٹوئنٹی میچ چل رہا ہے اس ساتھ ہی پانی کا وقفہ آتا ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے کس طرح سے آپ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں بعض لوگ اس طرح سے بھی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی توجہ تقسیم ہو جائے گی کھیل سے ہٹ جائے گی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے دیکھیں جی دین ہمارے لئے پہلے ہے دنیا بعد میں ہارے کپ ٹور پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے مقصد ہوتا ہے وہاں پہ جیت کیا ورڈ کپ پہ گئے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے ورڈ کپ جیتنا ہے سوہت افریقہ سیریز پہ جاتے ہیں سوہت افریقہ سیریز ملک میں جاتے ہیں اس سے مقصد ہوتا ہے کہ یہ جیتنا ہے مگر دنیا کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پیسے کمائیں یا بہت ساری چیزیں کریں دنیا کا مقصد میں یہی ہے کہ اللہ کیا حکامات تو پورا کرے نیبی اسلام کی طریقہ زندہ کرے یہ دنیا کا مقصد یہ ہے اس لئے دین کو ہمیشہ میں نے پورایلٹی بھی کوجش کیا کہ پورایلٹی پہ رکھو دنیا کو بعد میں اگر میری دین کی وجہ سے دین کو نقصان ہوتے ہیں دنیا کی وجہ سے تو میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا دنیا پہ کوجش کرتا ہوں میں کمزور ہوں انسان ہوں مگر میں کوجش کرتا ہوں کہ دین پہلے اور دنیا بعد میں اچھا یہ فینز کے فون آپ سنتے ہیں فون جب آپ کو آتے ہیں اور زیادہ تر کیا آپ سے بات چیز ہوتی ہے اگر کو پرشتار ہے آپ سے پورایلٹ کیا ہے کس چیز کی سب سے زیادہ تقاضی ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں اگر فون کرنے ہیں دیکھ کے جی سب سے پہلے ہو تو میں سب سے معذر چاہتا ہوں فون کے لئے آسے کیونکہ میں سب کو کہا ہوا ہے کہ فون کی وجہ سے کوئی مجھ سے خفا ہوگا تو میں تو اس کو میں مان لے دوں کہ خفا ہو جاؤ اگر سامنے کوئی خفا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو کبھی موقع نہیں کہ سامنے خفا ہو جائے اگر ایک ٹیس سمیش ہو رہا ہوتا ہے تو صبح کی نماز کے بعد نکلنا پڑتا ہے مغرب پہ آنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر جلدی سونا پڑتا ہے تو موبائل تو پانچ دن کے لئے حد سے دور ہو گیا ہے تو یقین کر یہ مجھے فائدہ بھی ہے کیسے سے کہ موبائل دور ہوتا ہے تو بس ٹینشن نہیں ہوتی مگر یہ آپ کے طرح میڈیا کے طرح ان سے سب سارے اپنے جتنے فینس ہیں جو موبائل پہ خفا ہوتے ہیں اسے معذرت چاہتا ہوں مگر ابھی بھی اسے کہتا ہوں کہ موبائل میں مجھے نفرد ہے موبائل سے مرشد آپ کو اکثر اپنی ٹیم میں لوگ کسی نام سے بلاتے ہیں یہ کس کی کا رشتہ نہیں ہے یہ کس نے آپ کا نام ڈالا اور کیسا یہ جب پکارا جاتا ہے آپ کو اس نام سے تو کیسا لگتا ہے یہ بات ہے تو آپ کو کسی نے بتا ہی ہے یہ تو ایک بات ہے کہ آپ کو کہاں سے پتا چلی ہے تو کس نے کہا ہوگا یہ کپتان کہتا ہے مجھے مرشد اکثر آتا رہتا ہے وہ گفشب پہلی تو سب سے پہلی کہ مجھے تلہ بھائی کہہ دیتے میرا بھائی جو ہے مجھے جو شروع سے لوکافٹر کر رہا ہے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے تلہ بھائی کے لیے کیونکہ میری زندگی میں اگر کرکٹ میں اتنا فوکس کر سکتا ہوں لہنہ تو اس کے دوسری طرف میرا ساری چیزوں کے ہنڈل کرنے والا تلہ بھائی ہے یہاں تھا کہ میرے گھر کے بھی چیزیں تلہ بھائی کی جو بجے سے ملحب اللہ سب سٹل چل رہی ہے اس کے بعد مجھے ٹیم میں کپتان کہتا تھا کہتا ہے بھی بھی کہتا ہے مرشد کیونکہ اکثر آتا ہے گفشب لگاتے رہتے ہیں تو ملحب اللہ ہماری اچھی دسکشن ہوتی ہے دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت پر بھی ہوتی ہے